ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل پر دوستو اگر آپ کو اپنا فوٹو سوپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا سریج کا پہلا ویڈیو ہوگا جس میں ہم آپ کو فوٹو سوپ کو کھولنا اور بند کرنا سکھانے والے ہیں نیو پیج کیسے لیتے ہیں فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں فائل کو بند کیسے کرتے ہیں فائل کو سیف کیسے کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ یہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملنے والا ہے تو میک شور آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ کو فوٹو سوپ شروع سے لے کر اینڈ تک سیکھنا ہے تو تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیج ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بولیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیج چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بگل میں آ رہے ہیں بیل آکن بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو نوٹفیکیسن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہمارا ٹوپک یہ رہے گا کہ ہم فوٹو سوپ کو کیسے کھولے تو یہاں پر کھولنے کے آپ کو کافی طریقے مل جاتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو تین طریقے بتانے والے ہیں فوٹو سوپ کو اوپن کرنے کی تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ڈیسٹوپ پر یہاں پر آ جانا ہے اور آپ کو اپنا فوٹو سوپ کو یہاں پر انسٹال کر لینا ہے اگر آپ نے اپنا فوٹو سوپ کو انسٹال نہیں کیا ہے تو اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں فوٹو سوپ کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپسن بوکس میں آپ کو یہاں پر فوٹو سوپ کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اس ٹوپک پر آپ کو نیچے ویڈیو مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو سوپ کو انشٹال کیسے کیا جاتا ہے اپنے پی سی کے اندر تو چلیے اب ہم یہاں پر اپنے فوٹو سوپ کو اوپن کرنا سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ ہے دوستو فوٹو سوپ کو اوپن کرنے کا وہ ہے یہاں پر آپ کو اسٹارٹ بٹن میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو اول پروگرام پر کلک کرنا ہے اول پروگرام پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اوپر آپ کو مل جائے گا فوٹو سوپ 7.0 تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو آپ یہاں پر اس پر کلک کر کے آپ یہاں پر اس کو اوپن کر سکتے ہو دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے ونڈو پلس آر کو پریس کیجئے تو یہاں یہاں پر آپ کا جو رن کا ڈائلوگ بوکس ہوتا ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو فوٹو سوپ یہاں پر لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے پر کلک کرو گے تو آپ کا اپنا فوٹو سوپ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اس کے بعد میں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فوٹو سوپ دیکسٹوپ پر ہے تو آپ یہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہو اگر دیکسٹوپ پر آپ کا فوٹو سوپ نہیں آرہا ہے تو یہاں پر میں اس کو ڈیلٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے ہی اور یہاں پر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم ونڈو میں چلیں گے اور یہاں پر ہمارا فوٹو سوپ ہے اس کو ہم پکڑ کے ماؤس سے اور یہاں پر چھوڑ دیں گے تو یہاں پر ہمارا فوٹو سوپ آ گیا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیجئے تو یہاں پر میں نے اس فوٹو سوپ کو یہاں سے اوپن کر لیا ہے اب اس کے بعد میں فوٹو سوپ اوپن ہونے کے بعد میں یہاں پر ہمارا دوسرا کام کیا ہے فوٹو سوپ کو بند کرنا تو یہاں پر ہم نے اس کو کھول لیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو بند کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کلوج بٹن ملے گا اس پر ہم کلک کر کے یہاں پر کچھ اس پرکار سے اس کو بند کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ہم واپس سے اپنے فوٹو سوپ کو اوپن کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کو فوٹو سوپ کا یہاں پر کچھ اس پرکار سے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کا ٹول بار آ جائے گا لیفٹ سیڈ میں اور ریٹ سیڈ میں آپ کا لیئر پینل آ جائے گا اوپر آپ کو رائٹ کورنر میں اوپر منیمائج کا اور یہاں پر ریسٹور ڈاؤن کا تو یہاں پر تیسر اوپسن کلوج گا یہ تین اوپسن ملتے ہیں اس کے بعد میں اوپر آپ کو یہاں پر لیفٹ سیڈ اوپر کورنر میں یہاں پر سوفٹیر کا نام دکھایا جائے گا اڈوب فوٹو سوپ اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو کچھ options ملیں گے جیسے file menu, edit menu, image, layer, select, filter, views, windows, help اس کا یہاں پر آپ کو option مل جائیں گے کافی سارے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو tool bar ملے گا جس پر tool کو آپ select کرو گے اس tool کا کام یہاں پر کیا ہوتا ہے option یہاں پر آپ کو so ہو جائیں گے جیسے میں یہاں پر text tool لیتا ہوں تو text tool سے یہاں پر related کافی سارے option آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے کہ text tool میں نے یہاں پر لیا تو آپ text tool کا یہاں پر کس text میں یہاں پر کس font میں آپ لکھنا چاہتے ہو وہ font آپ یہاں پر چوج کر سکتے ہو اس کے بعد میں regular bolt یا italic یہاں پر رکھنا ہے آپ کو font ابنا تو وہ آپ یہاں پر چوج کر سکتے ہو اس کے بعد میں font کا size وغیرہ وہ یہاں سے آپ چوج کر سکتے ہو اس کے بعد میں اس کا alignment center یا left right چوبی رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہو font کا color کیسے رکھنا ہے وہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو کافی سارے tool مل جاتے ہیں جس بھی ٹول کو آپ سیلیکٹ کرو گے اس ٹول سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پر کافی ساری اپسن مل جاتے ہیں تو یہ تو ہوگی دوستو بات آپ کو چھوٹی چھوٹی یہاں پر میں نے آپ کو فوٹو سوپ کے بارے میں بتا دیا ہے اب بات آتی ہے دوستو یہاں پر ہم ایک نیو پیج کیسے لیتے ہیں بنی فوٹو سوپ کے اندر تو مان لیجیے یہاں پر ہم فائل پر چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نیو پیج یہاں پر ایک اپسن مل رہا ہے آپ کو نیو تو یہاں پر اس کا سوٹ کٹ کی ہوتا ہے دوستو کنٹرول پلس این یا پھر آپ کنٹرول پلس این دبا کے بھی یہاں پر کلک کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نیو پیج اس پر ہم کلک کریں گے ماؤس سے تو یہاں پر ہمارا نیو پیج کا ڈالوگ بوکس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر بتاتا ہوں میں تو یہاں پر اب سب سے پہلے پوچھ رہا ہے آپ کا نام تو جس بھی فائل کو آپ create کر رہے ہو جو بھی آپ document بنا رہے ہو یہاں پر تو یہاں پر آپ کا اس کو name دینا ہوگا تو جو بھی آپ name دینا چاہتے ہو وہ آپ نام یہاں پر دے سکتے ہو تو جیسا کہ میں یہاں پر میں میرا ہی نام یہاں پر میں دے دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے میرا نام یہاں پر دے دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہم preceed size preceed size یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے بنائے ہوئے preceeds ملتے ہیں تو یہاں پر ہم click کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کافی سارے preceeds مل جاتے ہیں جو پہلے سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں a4 size, a3 size, b5, b4, b3 یہاں پر 8 x 10, 2 x 3 یہاں پر کافی سارے آپ کو preceed size مل جاتے ہیں اگر آپ خود کا size لینا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ custom پر چوج یہاں پر custom چوج کر لیجے تو آپ یہاں پر خود کا size یہاں پر ڈال سکتے ہو اس کی چوڑے ڈال سکتے ہو اس کی height ڈال سکتے ہو اور یہاں پر آپ اس کا inch یا پھر pixel یا پھر centimeter mm point picas یہاں پر کوئی سے بھی لے سکتے ہو تو یہاں پر میں یہاں پر میں 8 x 12 کا ایک page لے رہا ہوں دوستو یہاں پر میں نے اس کا جو width ہے وہ میں نے یہاں پر 8 رکھا ہے اور اس کی height ہے وہ میں نے 12 inch رکھا ہے اس کے بعد میں آتا ہے resolution اگر آپ کوئی بھی اپنا document بنہ رہے ہو اور اس کی quality آپ enhance کرنا چاہتے ہو بڑھانا چاہتے ہو تو یہاں پر اسی پرکار سے آپ کو یہاں پر اس کا resolution رکھ دینا ہے تو آپ resolution آپ اس کا 200, 300, 500 یا پھر آپ 900, 800 تک رکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہوگی جتنا زیادہ آپ کا resolution ہوگا اتنا زیادہ ہی آپ کا clear photo ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا یہاں پر photo ہو جائے گا اس کے بعد میں بات آتے ہیں دوستو یہاں پر mode کی تو mode میں یہاں پر RGB color رکھا ہوا ہے تو market میں دوستو سب سے زیادہ RGB color ہی چلتا ہے اس کے بعد میں بات آتے ہیں map کا اور grey scale کا grey scale میں دوستو یہ ہوتا ہے آپ کا جو page ہوتا ہے وہ black and white رہے گا اس کے بعد میں بات آتا ہے cmy کے color تو cmy کے color میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی flex banner بنا رہے ہو تو اس کے لئے یہاں پر یہ cmy کے color کام آتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر بات آتی ہے contents کی تو یہاں پر ہم contents میں white choose کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پر background color choose کر سکتے ہیں یا پھر آپ transparent color choose کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے RGB color رکھ لیا ہے یہاں پر ہم white color کو choose کر لیتے ہیں اور ok پہ ہم click کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کا جو یہ page ہے وہ یہاں پر بن کر تیار ہو گیا ہے آٹھ بارہ کا ہم نے یہاں پر page لیا تھا وہ یہاں پر بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ اس کو یہاں پر اوپر restore کر سکتے ہو اور اس کو restore down کر سکتے ہو کچھ اس برکار سے minimize کر سکتے ہو یہاں پر minimize ہو جائے گا یہاں پر آ جائے گا اس کو restore کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ اپنی photoshop کو minimize کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ minimize پر click کیجئے تو آپ کا photoshop minimize ہو جائے گا پھر اس پر photoshop کو نیچے سے click کیجئے تو آپ کا photoshop open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے file کو open کیسے کیا ہے اب یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ file کو ہم نے new page لینا سیکھ لیا ہے اب یہاں پر ہم سیکھیں گے file کو open کرنا تو یہاں پر ہم نے ایک new page لے لیا ہے دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر ہم اس کو کلوج کر دیتے ہیں اب اس کے بعد میں بات آتی ہے ہماری یہاں پر فائل کو اوپن کرنے کی تو یہاں پر ہم فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اوپن پر کلک کریں گے تو یہاں پر فائل کو اوپن کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر اوپن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر اس کا سوٹ کٹ کی ہوتا ہے کنٹرول پلس او تو اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہماری فائل اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر جہاں پر بھی آپ کی فائل ہو اس کو آپ سیلیکٹ کر لیجئے تو یہاں پر میرے پاس میں ایک فائل ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہم چلتے ہیں یہ ہمارے پاس میں ایک فائل ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس میں ایک فائل اوپن ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں اس فائل کو اگر آپ کو سیو کرنا ہے تو آپ اس کو بڑی ہی آسانی سے سیو کر سکتے ہو تو کیسے کریں گے یہاں پر ہم اس کو کیا کریں گے فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو save edge اس کا صورتکت کی ہوتا ہے دوستو shift kontrol پلس اے تو یہاں پر ہم save edge پہ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم desktop چوچ کر لیں گے location اور اس کے بعد میں ہمیں فائل فورمیٹ میں یہاں پر ہم جے پی جے چوچ کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کا نام ہم جو بھی دینا چاہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو save کر لیتے ہیں دیکھ سٹوپ پر ہم نے اس کو سیو کر لیا ہے اس کے بعد میں ہم اس فوٹو سوپ کو منیمائج کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ فوٹو سوپ یہاں پر فوٹو اوپن ہو گیا یہاں پر سیو ہو چکا ہے اس کے بعد میں بات آتی ہے دوستو یہاں پر میں نے آپ کو چار پانچ چیز دوستو میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے فوٹو سوپ کو کھولنا کیسے ہے اس کو بند کرنا کیسے ہے یہاں پر نیو پیج ہم کیسے لیتے ہیں فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں فائل کو بند کیسے کرتے ہیں اب یہاں پر ہم فائل کو بند کرنا سیکھیں گے تو یہاں پر جو ہم نے فائل لیا یہاں پر لیا ہوا ہے یہ فائل تو اس کو ہم یہاں پر کلوز بٹن پر کلک کر کے یہاں پر ہم فائل کو بند کر سکتے ہیں اس کے بعد میں فائل کو سیو کرنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے فائل کو سیو کیسے کرتے ہیں اب یہاں پر دوستو ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے جو پوائنٹ لیے تھے وہ ہم نے یہاں پر آپ کو سب کچھ پتا دیا ہے اب یہاں پر آپ کا لیئر پینل آ رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس میں لیئر پینل یہاں سے آئے گا دوستو ونڈو میں جاؤ گے اور یہاں پر لیئر پینل کو آپ ڈی اکٹیویٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے ڈی اکٹیویٹ کر دیا ہے اگر آپ کو یہاں پر واپس سے اپنا لیئر پینل لے کے آنا ہے تو یہاں پر آپ ونڈو میں جاؤ گے اور یہاں پر لیئر پینل آپ کو مل جائے گا اس پر آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کا جو لیئر پینل ہے وہ یہاں پر آ جائے گا تو یہاں پر لیئر پینل کا جو سوٹ کٹ کی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو F7 تو یہاں پر ہم لیئر پر کلک کریں گے تو آپ کا لیئر پینل یہاں پر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ونڈو میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کافی ساری اپسن مل جائیں گے اسٹائل اسٹائل پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا اسٹائل کا ڈائلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کا پات پہ کلک کریں گے تو پات کا ڈائلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو بروس تو بروس پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پر بروس کا اپسن یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد میں کافی سارے آپ کو یہاں پر اپسن مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پر یوز کر سکتے ہو آپ کو یہ ٹول بار دکھائی دی رہا ہے یہاں پر اگر آپ اس ٹول بار کو ہٹانا چاہتے ہو تو وینڈو میں جاؤ گے ٹول بار پر کلک کرو گے تو یہاں پر ٹول بار سے یہاں پر یہ ٹول بار ہٹ جائے گا اگر آپ واپس لانا چاہتے ہو ٹول بار کو تو وینڈو میں جاؤ گے ٹول بار پر کلک کرو گے تو آپ کا یہاں پر ٹول بار آ جائے گا تو یہاں پر میں نے آپ کو بچا دیا ہے کہ یہاں پر آپ ونڈو میں جا کے اپنے حساب سے دوستو کافی سارے ٹول کو آپ یہاں پر اوپن کر سکتے ہو لگا کے رکھ سکتے ہو سو آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے کہ فوٹو سوپ کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے اس کو بند کیسے کیا جاتا ہے نیو پیج ہم کیسے لیتے ہیں فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں فائل کو بند کیسے کرتے ہیں فائل کو سیو کیسے کرتے ہیں اور یہاں پر لیئر پینل کو اوپن کیسے کرتے ہیں دی اکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں ٹول بار کو اوپن کیسے کرتے ہیں اس کو دی اکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں سو آئی ہوپ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا سو دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو پھلیچ ویڈیو کو لائک شر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یوزفل ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے ہیں وائٹ کلر کے سبسکرائب بیٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے ہیں تو تینکی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹیپس نیٹریس کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بارد